بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم خلاصة النح پر رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصة النح سے اسمائے استفہام کے تعلق سے پڑھیں گے الدرس السعب عشر یعنی ستروں سبق اسمائے استفہام کا بیان اسمائے استفہام یہ اسم استفہام کی جمعہ ہے اور اسم استفہام کسے کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں جس اسم کے ذریعے سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں جیسے قیفہ حالو کا آپ کی حالت کیسی ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے یہاں پہ قیفہ کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے تو قیفہ اس میں استفہام ہے اینہ تذہبو اینہ اینی کہاں تذہبو یعنی آپ جاتے ہو اینہ تذہبو آپ کہاں جاتے ہو یہاں اینہ کے ذریعے سوال کیا جا رہا ہے تو اینہ اس میں استفہام ہے اسمائے استفہام درجہ زیل ہیں اب یہاں سے اسمائے استفہام بیان کر رہے ہیں کہ اسمائے استفہام کون کون سے ہیں نمبر ایک من من اسم استفہام ہے من کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اور من کا معنی ہے کون جیسے من جاہا یعنی کون آیا من یعنی کون جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کون آیا تو کون کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں اسی طرح عربی میں کون کے لیے من استعمال ہوتا ہے من جاہا یعنی کون آیا نمبر دو ما ما کا معنی ہے کیا ما بھی یدی کا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے ما یعنی کیا بھی یعنی میں ید یعنی ہاتھ کا یعنی آپ کے تمہارے ما بھی یدی کا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو یہاں ما کے ذریعے سوال کیا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے تو ما کیا ہے اس میں استفہام نمبر تین میں ہے ایون ایون کا معنی ہے کونسا جیسے ایو رجولن جاہا کونسا مرد آیا تو یہاں پہ دیکھئے ایو کے ذریعے سوال کیا جا رہا ہے ایون یعنی کونسا ایتن کونسی ایون اور ایتن یہ دونوں جو ہیں کونسا اور کونسی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں ایون مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے ایتن مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے دونوں کا معنی ہے کونسا اور اگر مونس ہے تو کہیں گے کونسی ٹھیک ہے معنی دونوں کا ایک ہی ہے لیکن مذکر کے لئے ایون مونس کے لئے ایتن اردو میں مذکر کے لئے کہتے ہیں کونسا اور مونس کے لئے کونسی ایون یعنی کونسا ایو رجولن جاہا کونسا مرد آیا ایتن یعنی کونسی یہاں پہ ایتو کے ذریعے سوال کیا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے اسم استفہام نمبر پانچ میں ہے ماذا ماذا کا معنی ہے کیا جیسے ماذا فی جائبک آپ کے جیب میں کیا ہے ماذا یعنی کیا ماذا فی جائبک آپ کے جیب میں کیا ہے کم کم کا معنی ہے کتنی کتنے کم کتنے اور کتنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کم کتابا لہو یعنی اس کے لئے کتنی کتابیں ہیں یعنی اس کی کتنی کتابیں ہیں کم کتابا لہو اس کی کتنی کتابیں ہیں نمبر ساتھ میں ہے کیفا کیفا کا معنی ہے کیسا کیفا انتا آپ کیسے ہیں کیفا یعنی کیسا کیفا انتا آپ کیسے ہیں نمبر آٹھ مطا کا معنی ہے کب مطا تذہبو آپ کب جائیں گے مطا یعنی کب تذہبو آپ جائیں گے مطا تذہبو آپ کب جائیں گے نمبر نو میں ہے اینا اور اینا کا معنی ہے کہاں اینا زیدن زید کہاں ہے اینا زیدن زید کہاں ہے تو یہاں پہ اینا کے سریعے سوال کیا جا رہا ہے تو اینا اس میں استفہام ہے نمبر دس ایانہ ایانہ کا معنی ہے کب جیسے ایانہ یوم الدین یعنی یوم جزا کب ہے قیامت کا دن کب ہے بدلے کا دن کب ہے ایانہ اور متا دونوں کا معنی ہے کب لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ایانہ کے ذریعے سے عمر عظیم کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے اگر کوئی بڑا عمر ہو عمر عظیم ہو تو اس کے بارے میں ایانہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے نمبر یارہ انہ کا معنی کہاں اور کیسے انہ کہاں اور کیسے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے انہ تجلیسو یعنی تو کہاں بیٹھے گا یہاں پہ انہ کہاں کے معنی میں استعمال ہوا انہ تجلیسو تو کہاں بیٹھے گا اب بیان کر رہے ہیں انہ کیسے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اس کی مثال بیان کر رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ تو محنت نہیں کرتا کیسے کامیاب ہوگا تو یہاں پہ انہ کیسے کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہ اسمائے استفام ہے اسمائے استفام کیسے کہتے ہیں یعنی وہ اسم جس کے ذریعے سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے سوال کیا جائے اسے اسم استفام کہتے ہیں وہ اسم یعنی اسم ہو اور اس کے ذریعے سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اسم استفام ہے اگر اسم نہ ہو حرف کے ذریعے پوچھا جائے تو اسے اسم استفام نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے حرف استفام اب یہاں سے چند قوائد و فوائد بیان کر رہے ہیں قوائد و فوائد نمبر ایک اسم استفام کے بعد ایسا فیل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو اسم استفام کے بعد ایسا فیل ہو جو اس میں یعنی اس میں استفہام میں عمل کر رہا ہو تو اس میں استفہام محلن منصوب کہلائے گا یعنی اس میں استفہام کے بعد کوئی ایسا فیل ہو جو اس میں استفہام پر عمل کر رہا ہو اس میں استفہام میں عمل کر رہا ہو تو اس میں استفہام جو ہے محلن منصوب ہوگا کیونکہ یہ اس میں استفہام جو ہے یہ بدلتا نہیں ہے مبنی ہے ٹھیک ہے تو مبنی ہونے کی وجہ سے اس کا عراب لبزن تبدیل نہیں ہوگا اس میں لبزن عراب جاہر نہیں ہوگا بلکہ محلن منصوب ہوگا وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں استفام کے بعد ایسا فیل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو اس میں استفام محلن منصوب ہوگا یعنی محلن منصوب کہلائے گا یعنی یہ کہیں گے محلن منصوب ہے منصوب کی جگہ میں ہے محلن جگہ محلن منصوب ہے یعنی یہ منصوب کی جگہ ہے اس جگہ اگر کوئی معرب ہوتا تو اس میں لبزن اراب ظاہر ہوتا لبزن وہ منصوب ہوتا اب مثال بیان کر رہے ہیں کم یومن سرطہ آپ نے کتنے دن سیر کی یہاں پہ دیکھئے کم اس میں استفام ہے اور اس کے بعد دیکھئے سرطہ کم یومن کے بعد سرطہ ہے سرطہ فیل ہے جو کہ کم پہن عمل کر رہا ہے کم استفام کو نصب دے رہا ہے کیونکہ کم مبنی ہے اس لیے اس میں جو ہے نصب لبزی طور پر ظاہر نہیں ہو رہا ہے بلکہ محلی طور پر محلن یہ منصوب ہے اس میں استفام کے بعد ایسا فیل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو اس میں استفام محلن منصوب کہلائے گا جیسے کم یومن سرطہ آپ نے کتنے دن سیر کی کم ساریقن اخستہ آپ نے کتنے چوروں کو پکڑا کم ساریقن ساری کہتے ہیں چور کو کم ساریقن اخستہ آپ نے کتنے چوروں کو پکڑا یہاں پہ دیکھئے اخستہ فیل موجود ہے اس لیے یہ کم کو منصوب کر رہا ہے کم یومن سرطہ کم جو ہے یہ مفولے فی بن رہا ہے کم یومن سرطہ آپ نے کتنے دن سیر کی کم ساریقن اخستہ یہاں پہ کم مفولے بھی بن رہا ہے آپ نے کتنے چوروں کو پکڑا کسے پکڑا چوروں کو کتنے چوروں کو تو یہاں پہ کم کیا بن رہا ہے مفولے بھی اور مفولے بھی منصوب ہوتا ہے اس لئے یہ محلن منصوب ہے ماذا رائیتہ آپ نے کیا دیکھا ماذا رائیتہ آپ نے کیا دیکھا یہاں پہ بھی ماذا جو ہے مفول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یعنی کیونکہ یہاں پہ ماذا اس میں استفام کے بعد ایک ایسا فیل موجود ہے جو کہ اس میں عمل کر رہا ہے اس لئے یہ منصوب ہے ٹھیک ہے نمبر دو اس میں استفام سے پہلے حرف جر یا مصاف آ جائے تو اسے اس میں استفام محلن مجرور کہلائے گا پہلے کیا بیان کیا اس میں استفام کے بعد اگر ایسا فیل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو اس میں استفام محلن منصوب ہوگا لیکن اگر اس میں استفام سے پہلے حرف جر ہو حرف جر سترہ ہے اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں یہ جو حروف ہیں حرف جر کہلاتے ہیں تو اگر اس میں استفام سے پہلے کوئی حرف جر ہو یا مضاف ہو یا مضاف موجود ہو تو کیا ہوگا اس میں استفام جو ہوگا وہ محلن مجرور ہوگا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس میں استفام سے پہلے حرف جر یا مضاف آ جائے تو اس میں استفام محلن مجرور کہلائے گا کیونکہ حرف جر جس پر داخل ہوتا ہے اس اسم کو جر دیتا ہے مجرور کرتا ہے اور مضافلے بھی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو کیونکہ اس میں استفام مبنی ہوتا ہے اس لئے یہ لبزی طور پر تو مجرور نہیں ہوگا اس پر لفظی طور پر تو جر نہیں آئے گا لیکن محلن مجرور ہوگا اب مثال دیکھئے بیمن مررتا یعنی تو کس کے پاسے گزرا یہاں پہ دیکھئے من اسم استفام ہے اس سے پہلے حرف جر با موجود ہے بیمن مررتا تو کس کے پاسے گزرا تو یہاں پہ جو ہے با کی وجہ سے من اسم استفام محلن مجرور ہے غلامہ من نصرتا تو نہ کس کے غلام کی مدد کی یہاں پہ غلامہ مضاف ہے من اسم استفام مضافلے ہے اور مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ من محلن مجرور ہے غلامہ من نصرتا تو نے کس کے غلام کی مدد کی نمبر تین اگر مذکورہ دونوں صورتیں نہ ہوں یعنی اسم استفام کے بعد نہ ہی کوئی ایسا فیل ہو جو اسم استفام میں عمل کر رہا ہو اور نہ ہی اسم استفام سے پہلے کوئی حرف جر ہو اور نہ ہی مضاف ہو تو کیا ہوگا اگر مذکورہ دونوں صورتیں نہ ہو تو اسم استفام محلن مرفوع کہلائے گا جیسے کیفہ زید کیسا ہے یہاں پہ دیکھئے کیفہ سے پہلے نہ حرف جر ہے اور نہ ہی مضاف ہے اور نہ ہی کیفہ کے بعد کوئی ایسا فیل ہے جو کہ کیفہ میں عمل کر رہا ہے تو کیفہ محلن مرفوع ہے کیونکہ نصب دینے والا کوئی نہیں ہے جر دینے والا کوئی نہیں ہے تو یہ محلن مرفوع ہے مطا سفروکا آپ کا سفر کب ہے تو یہاں پہ دیکھئے مطا اسم استفام ہے اس کے بعد کوئی ایسا فیل نہیں ہے جو اسے نصب دے جو اس میں عمل کرے مطا کی بعد کوئی ایسا فیل نہیں ہے جو اسم استفام میں عمل کرے اور اس سے پہلے حرف جر یا مضاف بھی نہیں ہے تو مطا جو ہے یہاں پہ محلن مرفوع ہے مطا سفروکا آپ کا سفر کب ہے ما رائیتہو تو نے کیا دیکھا یہاں پہ دیکھئے ماں کے بعد فیل تو ہے لیکن ایسا فیل نہیں ہے جو اسم استفام میں عمل کر رہا ہے اسم استفام کے منصوب ہونے کی صورت محلن منصوب کہلانے کی صورت بیان کی گئی تھی کہ اسم استفام کے بعد ایسا فیل ہو جو اسم استفام میں عمل کر رہا ہو صرف فیل ہونا کافی نہیں ہے ایسا فیل ہو جو اسم استفام میں عمل بھی کر رہا ہو یہاں پہ ماں اسم استفام ہے اس کے بعد رائیتہ فیل تو ہے لیکن رائیتہ فیل ماں میں عمل نہیں کر رہا ہے اس لئے یہاں پہ ماں محلن مرفوع ہے کیونکہ ماں نے رائیتہ فیل نے ہاں ضمیر کو نصب دیا ٹھیک ہے ہاں ضمیر پر رائیتہ فیل عمل کر رہا ہے اس لئے اب وہ ماں پر عمل نہیں کر رہا ہے تو ماں محلن مرفو ہے مار آئیتہو تو نے کیا دیکھا من نصرتہو تو نے کس کی مدد کی تو یہاں پہ من موجود ہے اس کے بعد نصرتہ فیل ہے نصرتہ فیل کیونکہ ہاں زمیر پر عمل کر رہا ہے تو من میں عمل نہیں کر رہا ہے اس لئے من جو ہے یہاں پہ محلن مرفو ہے کیونکہ اس سے پہلے ہر فجر نہیں ہے مضاف نہیں ہے اور اس کے بعد ایسا فیل نہیں ہے جو اس میں عمل کر رہا ہو فیل تو ہے لیکن ایسا فیل نہیں ہے جو اس میں عمل کر رہا ہو اس لئے یہ محلن مرفوع ہے نمبر چار خیال رہے کہ ایون اور ایتن معرب ہیں کیونکہ ایون اور ایتن معرب ہیں اس کے علاوہ جو اسمائے استفام ہیں وہ مبنی ہیں ٹھیک ہے اس لئے انہیں بیان نہیں کیا ٹھیک ہے مبنی ہونے کی وجہ سے ان کے علاوہ جو اسمائے استفام ہیں ایون اور ایتن کے علاوہ جو اسمائے استفام ہیں وہ مبنی ہیں اس لئے ان میں لبزاً اعراب ظاہر نہیں ہوتا وہ محلن مرفو منصوب مجرور ہوتے ہیں لیکن ایون اور ایتون یہ معرب ہیں ٹھیک ہے ان کا اعراب بدلتا رہتا ہے ای رجولین ای رجولین ای رجولین ٹھیک ہے خیال رہے کہ ایون اور ایتون معرب ہیں لہٰذا ان کا اعراب لبزن آئے گا یعنی ان میں اعراب جو ہوگا لبزن آئے گا ان کا اعراب ہم پڑھ سکتے ہیں تمبیح حمزہ مفتوحہ یعنی وہ حمزہ جس پر فتحہ ہو اور حل کے ذریعے بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے حمزہ مفتوحہ کے ذریعے اور حل کے ذریعے بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے جیسے آ جاء خالدن کیا خالد آیا آ بکرن عالم کیا بکر عالم ہے حل حفیثت درسہ کیا تُو نے سبق یاد کیا حلی الولد قائم کیا لڑکا کھڑا ہے مگر یہ دونہ حروف یہ دونہ حروف ہیں حمزہ اور حل یہ دونوں حروف ہیں اسم نہیں ہیں لہٰذا انہیں حروف استفام کہتے ہیں کیونکہ حمزہ اور حل یہ حروف ہیں اسم نہیں ہیں اس لئے انہیں حروف استفام کہتے ہیں اسمائے استفام نہیں کہتے ہیں ان میں تھوڑا فرق ہے حمزہ کا معنی بھی کیا حل کا معنی بھی کیا ماں کا معنی بھی کیا مادہ کا معنی بھی کیا لیکن ان میں تھوڑا فرق ہے ٹھیک ہے حمزہ جو ہے اس کے ذریعے تصور اور تصدیق دونوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے حمزہ کے ذریعے تصور اور تصدیق دونوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور حل کے ذریعے صرف اور صرف تصدیق کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اسمہ استفام ہے ماں ماذا وغیرہ ان کے ذریعے جو ہے تصور اور تصدیق ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے یہ تیر دیکھیں کہ ان میں فرق ہے ابھی آپ انہیں اچھی طرح یاد کر لیں کہ اسماع استفام کتنے ہیں کون کس معنی کے لیے آتا ہے جو مثالیں دی گئی ہیں انہیں اچھی طرح یاد کر لیں اسماع استفام کب محلن مرفوع ہوں گے کب محلن منصوب ہوں گے کب محلن مجرور ہوں گے اس سب اچھی طرح آپ یاد کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ